نحمدہو و نسلی علی رسولہ الكریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ زلیل عورت کی پانچ علامات ہیں نیک عورت کی پانچ علامات ہیں بزدل عورت کی پانچ علامات ہیں بے وفا عورت کی پانچ علامات ہیں شریف عورت کی پانچ علامات ہیں سمندر بہت بڑا ہے لیکن ہم اتنا ہی پانی لے سکتے ہیں جتنا ہمارے ہاتھ میں آتا ہے اسی طرح اللہ کی رحمتیں بہت لا محدود ہیں لیکن ہم اتنا ہی پاتے ہیں جتنا ہمارا ایمان ہوتا ہے لوگوں کے سامنے مسکراتے رہا کرو اور اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر رویا کرو کیونکہ دنیا مسکرانے والے کو پسند کرتی ہے اور اللہ تعالی رونے والوں کو اگر نماز پڑھنے سے تم برے کاموں سے باز آ جاؤ تو سمجھ لو تمہاری نماز قبول ہو گئی ایک بیٹے نے اپنے باپ سے پوچھا کہ ابباجان یہ کیسے پتا چلے گا کہ آپ صحیح ہیں یا غلط ہیں کیونکہ کوئی بھی انسان اپنے آپ کو غلط تو نہیں کہے گا تو باپ نے آگے سے بڑا ہی خوبصورت جواب دیا باپ بیٹے سے کہتا ہے اگر تمہیں یہ لگے کہ تمہاری بیٹی کو تمہارے ہی جیسا شوہر ملنا چاہیے اگر اس کا جواب تمہیں ہاں میں ملے تو سمجھ لینا کہ تم ٹھیک ہو اور اگر اس کا جواب نہاں میں ملے تو پھر سمجھ لینا کہ تمہاری ذات میں صدھار پیدا کرنے کی ضرورت ہے دوسروں کو نصیت کے پھول دیتے وقت خود ان کی خوشبو لینا مت بھولے روز گناہ کرتا ہوں وہ چھپاتا ہے اپنی رحمت سے میں مجبور ہوں اپنی عادت سے وہ مشہور ہے اپنی رحمت سے اگر بولنے والا یقین سے خالی ہو تو سننے والے تاثیر سے محروم رہتے ہیں کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم برائی کو چھوٹا سمجھ کر گزر جاتے ہیں جبکہ نیکی کو چھوٹا سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں نیک عورت کی پانچ علامات ہیں نماز وقت پر ادا کرے گی ہر نیکی کے کام میں پہل اور جلدی کرے گی نیک ہونے کے باوجود خود کو گناہگار سمجھے گی اپنی نیکیاں چھپانا اور دوسروں کے نیکیاں ظاہر کرے گی ہر وقت اچھی سوچ رکھے گی زلیل عورت کی پانچ علامات ہیں ہر وقت ناشکری کرتی رہے گی جس سے بات کرنے میں لوگوں کو ڈر لگنے لگے گا بات سنتے ہی جھگڑا شروع کرے گی ہر سنی ہوئی بات کو بغیر تصدیق کے آگے بتائے گی سب کچھ ہوتے ہوئے بھی لوگوں کے سامنے خود کو مہتاج ظاہر کرے گی بزدل عورت کی پانچ علامات ہیں امانت میں خیانت کرے گی گناہوں یا غلطیوں پر دلیر ہو جائے گی بات کرنے کا ارادہ کرے گی مگر بات نہیں کر پائے گی حق کا ساتھ نہیں دے گی اور حق سچ کے خلاف باتیں بنائے گی اپنی عزت بچانے کے خوف میں دوسروں کی عزت خراب کر دے گی بے وفا عورت کی پانچ علامات ہیں مشکل وقت میں تانے دے گی ہر بات میں جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کرے گی بات سنتے وقت توجہ نہیں دے گی اور اپنی سناتے رہنے کی کوشش کرے گی بات بات پر ناراض ہو جانا اور مناتے وقت دیر سے راضی ہوگی مطلب کے وقت دستیاب رہے گی اور مجبوری کے وقت غائب ہو جائے گی شریف عورت کی پانچ علامات ہیں کسی کے راز کو راز میں رکھے گی دوسروں کی عزت کو اپنی عزت سمجھے گی راستے پر چلتے ہوئے اپنی آنکھیں جھکا کر چلے گی کوئی ایسی بات نہیں کرے گی جس سے کسی گروہ میں فساد پھیلنے کا خطرہ ہوتا ہو ہر وقت خاموش رہے گی اور اپنی عزت بچانے کا خیال رکھے گی مختلف حدیثیں ہیں جن کا مفہوم اس طرح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ برکت والی عورت وہ ہے جس کا مہر سب سے کم ہو اور اس کا بوجھ ہلکا ہو ایک دوسری روایت میں ہے کہ سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جس کی مشکت سب سے کم ہو برکت کی امید کے لئے رمضان میں نکاح مستحب ہے عورت کی برکت میں سے یہ بات ہے کہ وہ پہلا بچہ لڑکی جلے یہ روایت حضرت واصلہ بن اسکار رضی اللہ عنہ سے مروی ہے ایک روایت میں ہے کہ جس آدمی کی لڑکی پیدا ہو اور اس سے دل برداشتہ نہ ہو تو اس پر آسمان سے ایک فرشتہ نازل ہوتا ہے جو اس بچی کے سر پر ہاتھ پھیرتا ہے اور کہتا ہے تو برکت والے کی طرف سے برکت ہے اس پر خرچ کرنے والے کی مدد کی جائے گی ایک مطبع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے فرمانے لگے یہ جو دروازہ ہے اس سے ایک جنتی آدمی آنے والا ہے تو لوگوں نے دیکھا کہ ایک مدینہ کے مقامی آدمی ذرا بوڑے وہ مسجد میں اندر آئے داڑی میں وضو کا پانی ہاتھ میں جوتا نماز میں شریک ہو گئے اگلے دن آپ کی محفلتی تو آپ نے فرمایا یہ جو سامنے دروازہ ہے اس سے ایک جنتی آ رہا ہے تو وہی آدمی اسی حالت میں مسجد میں داخل ہوئے اگلے دن بھی آپ نے کہا اس دروازے سے جنتی آنے والا ہے ٹھیک وہی آدمی اسی حالت میں مسجد میں داخل ہوا ان کا نام ہے عبداللہ بن عمر بن العاص تمام صحابہ میں ان کی ایسی سپیشلسی ہے کہ یہ سب سے زیادہ عبادت کرتے تھے ان جیسی عبادت کسی نے نہیں کی ساری رات نفل نماز پڑھتے سارے دن کا روضہ رکھتے اور دن رات میں ایک قرآن ختم کرتے تھے جھیل سے ایک دن دریانے کہا کیا تو سمندر کی طرح بڑا نہیں بننا چاہتی جھیل نے پیار سے کہا بڑا بن کر کھارا ہو جانے سے بہتر ہے چھوٹا رہ کر میٹھا رہا جائے خونی رشتے وہ ویٹامنز ہوتے ہیں جن کے بغیر انسان اپنی جوانی تو گزار سکتا ہے مگر بڑھاپا نہیں جب بیٹیاں جوان ہو جاتی ہیں تو والدین کو اپنے گھر کی دیواریں چھوٹی لگنے لگتی ہیں باپ کی موجودگی سورج کی ماند ہوتی ہے سورج گرم تو ضرور ہوتا ہے مگر سورج نہ ہو تو اندھیرہ چھا جاتا ہے انسان جتنی محنت عیب چھپانے میں کرتا ہے اس سے بھی کم محنت سے عیب کو دور کیا جا سکتا ہے خاموشی کا عدب کرو یہ آوازوں کی مرشد ہے اپنے آپ کو اچھا بنا لیجئے دنیا سے ایک برا انسان کم ہو جائے گا اپنے محبت کرنے والوں سے اتنی شکایتیں نہ رکھیں کہ وہ آپ کی شکایتیں دور کرتے کرتے ایک دن وہ آپ سے دور ہو جائیں تھوڑی دیر کی دوستی میں ہمیشہ خلوص ملتا ہے انسان کا اصلی روپ کچھ عرصے کے بعد سامنے آتا ہے الفاظ کا تاج محفل خواہ کتنا ہی حسین ہو حقائق کا توفان اس کو اس طرح بہا جاتا ہے جس طرح آنتی تنکو کے دھیر کو غرور اور غفلت کا نشہ شراب سے بھی زیادہ ہوتا ہے جو اس نشے میں مبتلا ہو جاتا ہے وہ جلدی ہوش میں نہیں آتا برائی اور برے آمال دیمک کی طرح ہوتی ہیں اندر سے سب کچھ مٹی ہو جاتا ہے ہم محبت کے اظہار میں گنگے اور نفرت کے اظہار میں مو پھٹ لوگ ہیں الفاظ چابیوں کی ماند ہیں ان کا صحیح استعمال کر کے لوگوں کے مو بند یا دل کھولے جا سکتے ہیں اچھے لوگوں کو آزمانے کی کوشش نہ کرنا کیونکہ اچھے لوگوں کے مثال ہیرے جیسی ہے جب تم انہیں ٹھوکر مارو گے تو ٹوٹیں گے نہیں لیکن فسل کر تمہیں زندگی سے دور چلے جائیں گے نیک کام کرنے سے دل کو مرتبہ راحت ملتی ہے جب وہ کام کیا جاتا ہے اور جب اس کام کا عجر ملتا ہے جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے تو اس سے سکھے والی پینسل لے کر کلم اس لیے دے دیا جاتا ہے تاکہ وہ سمجھ جائے کہ اب اس کی کی گئی غلطیوں کو میٹانا آسان نہیں ہوگا